لاہور کا رہائشی پچیت سالہ نوجوان عزم و حمد کی مثال بن گیا بیجر نے ماں کو واپس بلانے کے لیے چائنیز فوڈ کا سٹال لگا لیا والد کی وفات کے بعد سعودی عرب میں مقیم والدہ مزدوری کرتی ہیں آنکھوں میں آنسو لیے نوجوان حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہا ہے ملیے لاہور کے رہائشی باہمت نوجوان اسد علی سے جو سعودیہ میں مزدوری کرنے والی ماں کو واپس بلانے اور چھوٹے بھائی کو انجینئر بنانے کا جذبہ لیے چائنیز فوڈ کا سٹال لگائے کھڑا ہے میں پانچ سال کی عیج میں تھا تو والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی اس کے بعد ہم نے بہت سٹرگل کیا ہے فنانشلی پرابلم بہت سارے فیس کرنا پڑے چکن کو مہارت سے کٹ کر کہیں تیار کیا جا رہا ہے چکن چومین تو کہیں چائنیز رائس چکن منچورین کھانا ہو یا دیگر چائنیز ریشیز سب ملے گا اس چھوٹے سے سٹال پر آنکھوں میں نمی اور چہرے پر مایوسی کے آثار آیا لیکن بلند حوصلے اس نوجوان کو حمد نہیں ہارنے دیتے اثر دن رات محنت کر کے اپنی والدہ کو جلت از جلت پاکستان بلانے کی خواہش رکھتا ہے جس کا کہنا ہے کہ عمر کے اس حصے میں والدہ مصدوری نہیں کر سکتی زندگی کے نشیب و فراز میں حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے نہ صرف آنے والی زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں بلکہ سچی لگن اور محنت آنے والے دنوں میں ان کی پہچان بن جاتی ہے کیمرمن ندیم بٹی کے ساتھ آئیشہ آتا لاہور بس کے بارہ کے نیوز بلٹن سے فلدہ کتنا ہے یہ تھے لاہور کے سب رنگ آپ رہیے لاہور رنگ کے سن